اگر کسی وجہ سے آپ اپنے ابشر کا پاسورڈ بھول چکے ہیں یا کسی وجہ سے آپ اپنے ابشر کا پاسورڈ ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ آگیا ہے اور اب آپ اپنے ابشر اکاؤنٹ کا پاسورڈ نیا لگانا چاہتے ہیں تو کس طرح لگائیں گے بہت آسان سا طریقہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ نے ابشر کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پر اپنی ڈیٹیل دینی ہے اور آپ اپنے پاسورڈ کو ری سیٹ کر کے نیا پاسورڈ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں تو پروسیجر کیا ہے اب بھی میں آپ کو لے چلتا ہوں کروم براوزر کے اوپر آپ نے اسی طرح اپنا کروم براوزر اوپن کر لینا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیکس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے موبائل پر آپ کو نظر آئے تو جب آپ کروم پر آئیں گے تو یہاں اوپر آپ نے لکھنا ہے ابشر لوگن یہ آپ دیکھ لیں اس طرح ابشر لوگن لکھیں گے تو ابشر کی اوفیشن ویب سائیڈ آ جائے گی پہلے نمبر پر ہی یہ دیکھ لیں آپ آپ نے کیا کرنا ہے اسی پہلی ویب سائیڈ کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں اگر تو آپ کو اپنے ابشر کا پاسورڈ یاد ہے اور یوزر نیم یاد ہے تو یہاں یوزر نیم لکھیں گے اور پاسورڈ لکھ کے لوگن کر کے اندر جا کے اپنے پاسورڈ کو بھی آپ نیا پاسورڈ لگا سکتے ہیں اگر پرانا یاد ہے تو اگر آپ کو پرانا نہیں یاد تو کیا کرنا ہے آپ نے یہ نیچے دیکھیں فورگیٹ پاسورڈ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ پاسورڈ بھول گئے ہیں تو نیا لگا لیں ہم اس فورگیٹ پاسورڈ کے اوپر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں دیکھیں اس کے بعد یہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اپنا پاسورڈ ری سیٹ کرنا ہے تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اکامہ نمبر موبائل نمبر امیج کورڈ اور ہو سکتا ہے پاسورڈ کے نمبر کی بھی آپ کو یہاں پر ضرورت پڑے تو ابھی میں ڈیٹیل سے آرام سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں پہلا دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا آئی ڈی نمبر آئی ڈی نمبر کہتے ہیں آپ کے اکامہ کو آپ اپنا اکامہ یہاں پر لکھتے ہیں اکامہ نمبر ہم نے لکھ دی ہے نیچے ہم نے لکھنا ہے موبائل نمبر وہی موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے جو اپشر کے ساتھ آپ نے لگایا ہوئے یہ دونوں چیزیں ہم نے لکھ دیئیں اب یہ دیکھیں جو اوپر کورڈ لکھا ہوا ہے اسی کورڈ کو آپ نے دیکھ کر نیچے اس بوکس کے اندر لکھ دینا ہے کورڈ کو جب آپ لکھ لیں گے تھوڑا سا نیچے آپ نے آنا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا نیکسٹ اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ آپ کو نیکس پیج پر لے آیا ہے یہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے اس بوکس میں دیکھیں اوپر آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کوششن اس بوکس کے اندر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ سے کیا کہہ رہے آپ یہاں پر اپنا پاسپورڈ نمبر سیلیکٹ کر لیں جب آپ اپنا پاسپورڈ نمبر سیلیکٹ کریں گے تو اب اس باکس کے اندر آپ نے اپنا پاسپورڈ کا نمبر لکھنا ہے آپ کے پاسپورڈ کا نمبر آپ کے پاسپورڈ کی جہاں تصویر لگی ہوتی ہے اس کی رائیڈ سائیڈ پہ اوپر کی طرف لکھا ہوگا تقریباً آٹھ ڈیجٹ کا یہ پاسپورڈ کا نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے اس پر لکھنا ہے چلے ہم وہ ابھی یہاں پر لکھ دیتے ہیں پاسپورڈ کا نمبر ہم نے لکھ دی ہے اب نیچے سے ایک دفعہ پھر سے دیکھیں نیکسٹ کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے دیکھیں اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں ایکٹیویشن کوڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ آپ کی سن کے اوپر آئے گا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ ویریفیکیشن کے لیے ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ کوڈ ہم نے یہاں پر لکھ دی ہے اور اوکے کر دی ہے تو یہ دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ سامنے والا پیج آ گیا ہے یہاں پر لکھا ہے ریسیٹ پاسورڈ ریسیٹ پاسورڈ یہ دیکھیں آپ نیچے یہاں پر آپ کو آپ کا یوزر نام اوٹومیٹک لکھا ہوا آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے نیو پاسورڈ یہاں پر آپ نے اپنا نیو پاسورڈ لکھنا ہے اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو مرضی آپ کا دل ہے ایسا پاسورڈ رکھا کریں جو آپ کو یاد رہے جیسے کہ آپ کا نام آپ کی ڈیٹ آف برث یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی فیملی میمبر کا یا جو بھی ایسا نام جو آپ ہمیشہ یاد رکھیں وہ ایزی پاسورڈ رکھا کریں کسی بھی چیز کا اوپر آپ نے وہ پاسورڈ لکھنا ہے میں نے ایک دو تین چار کچھ بھی آپ کو بتانے کیلئے لکھ رہا ہوں نیچے بھی میں نے وہ ایک دو آٹھ چار آٹھ جیسا اوپر لکھنا ہے ویسا ہی پھر نیچے لکھ کے یہ ایک دفعہ آپ اوکے کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا پاسورڈ چینج ہو جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی سٹیپ نہیں آگے کیونکہ میں نے اپنا پاسورڈ ریسیٹ نہیں کرنا میں نے آپ کو بتانے کیلئے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ صرف آپ ابھی آخری سٹیپ کے اوپر ہیں اوپر پاسورڈ لکھنا ہے نیچے بھی پاسورڈ لکھنا ہے اپنی مرضی کا نیا بنا کے اور نیچے سے اوکے کریں گے پاسورڈ سو فیصد آپ کا ریسیٹ ہو جائے گا نیا بن جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ